اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لینڈ فوٹپل این رولز ان اردو دوستو آج ہم لا نمبر 14 کے بارے میں بات کریں گے لا نمبر 14 ہے the penalty kick اگر ایک پلیئر اپنے penalty area کے اندر direct free kick کا جرم کرتا ہے یا گراؤنڈ کے باہر سے کھیل کا حصہ بن کر لا 12 اور 13 کے مطابق جرم پر penalty kick دی جاتی ہے دوستو اگر آپ نے لا نمبر 12 اور 13 کو نہیں پڑا تو description میں اس کا لنک مجود ہے دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام رولز کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں penalty kick پر direct goal score کیا جا سکتا ہے penalty kick کو مزید تین سب گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر 1 procedure بال penalty mark پر لازمی طور پر ساکن ہونا چاہیے اور goal post, crossbar اور goal net حرکت میں نہیں ہونے چاہیے penalty kick لگانے والے player کی لازمی طور پر واضح نشاندی ہونی چاہیے دفائی ٹیم کا goal keeper جو kick کرنے والے کا سامنا کر رہا ہے لازمی طور پر goal post, crossbar یا goal net کو ٹچ کیے بغیر goal post کے درمیان رہنا چاہیے جب تک بال کو kick نہیں کی جاتی بال کو kick کرنے والے player اور goal keeper کے علاوہ تمام players کو رہنا چاہیے penalty mark سے کم از کم 9.15 میٹر یا 10 یارڈ penalty mark کے پیچھے کھیل کے میدان کے اندر penalty area سے باہر کھلاریوں کو اس قانون کے مطابق position لینے کے بعد penalty kick لگانے کے لیے ریفری کا signal لیا جائے گا penalty kick لگانے والے player کو بال کو آگے کی طرف kick کرنا ہوگا back heel کی اجازت ہے بشرتے کے بال آگے کی طرف بڑھے جب بال کو kick لگائی جاتی ہے تو دفائی goal keeper کا کم از کم ایک آن لائن پر یا goal لائن کو ٹچ کرنا چاہیے جب بال کو kick کی جائے یا واضح طور پر حرکت کرے تو بال کو in play مانا جائے گا kick لگانے والا player اس وقت تک دوبارہ ٹچ نہیں کر سکتا جب تک بال کسی دوسرے کھلاڑی کو نہ لگے ایک penalty kick مکمل ہو جاتی ہے جب بال ساکن ہو جائے کھیل سے باہر چلی جائے یا ریفری کسی جرم پر کھیل روک دے میچ کے ہر ہاف کے اختتام یا اضافی وقت کے اختتام پر penalty kick لگانے کے لیے اضافی وقت کی اجازت ہے جب penalty kick کے لیے اضافی وقت دیا جاتا ہے تو penalty kick مکمل ہو جاتی ہے جب بال kick کرنے کے بعد ساکن ہو جائے کھیل سے باہر چلی جائے دفاعی گول کیپر کے علاوہ kick کرنے والے کھلاڑی سمیت کوئی بھی کھلاڑی بال کھیلے یا ریفری kick کرنے والے کھلاڑی یا اس کی ٹیم کے کسی جرم کرنے پر کھیل روک دے اگر دفاعی ٹیم یا دفاعی گول کیپر کسی جرم کا ارتکاب کرے اور penalty kick miss ہو جائے یا save ہو جائے تو penalty kick دوبارہ لگائی جاتی ہے ایک دفاع جب ریفری نے kick کرنے کے لیے اشارہ کر دیا تو kick کرنا لازمی ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو ریفری kick لینے کے لیے دوبارہ اشارہ کرنے سے پہلے disciplinary کاروائی کر سکتا ہے اگر بال کے ان پلے ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے پنالٹی kick لینے والا جائے اس کا ٹیم میٹ جرم کرتا ہے اگر بال گول میں داخل ہوتا ہے تو kick دوبارہ لگائی جائے گی لیکن اگر بال گول میں داخل نہیں ہوتی ریفری خیر روک دے گا اور ایک انڈریکٹ فری kick سے دوبارہ شروع کرے گا سوائے درجزیل کے جب خیر روک دیا جائے گا اور انڈریکٹ فری kick سے دوبارہ کھیل شروع کیا جائے گا بے شک گول ہو یا نہ ہو ایک منلٹی kick جسے پیچھے کی طرف kick کیا جائے نشاند ہی کیا گیا kickر کا ٹیم میٹ kick کرے ریفری kick کرنے والے کو کوشن دے گا ایک دفعہ جب kick لگانے والے نے رن اپ مکمل کر لیا تو kick کرتے وقت چکمہ یا توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ریفری kick کرنے والے کو کوشن دے گا لیکن رن اپ کے درمیان چکمہ دینے یا توجہ ہٹانے کی اجازت ہے پوائنٹ نمبر ٹو اگر گول کی پر کوئی جرم کرتا ہے اگر بال گول میں داخل ہوتی ہے تو گول دیا جائے گا اگر بال گول میں داخل نہیں ہوتی کراس بار گول پوز سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے تو kick صرف اس صورت میں دوبارہ لگائی جائے گی اگر گول کیپر کے جرم نے واضح طور پر kick کرنے والے پر اثر ڈالا ہے اگر گول کیپر نے بال کو گولز میں جانے سے رکا ہے تو پنلٹی kick دوبارہ لگائی جائے گی اگر گول کیپر کے جرم کی ویض سے kick دوبارہ لگائی جاتی ہے تو گول کیپر کو کھیل میں ہونے والے پہلے جرم پر وارنگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد گیم میں ہونے والے جرم پر کارڈ دی جاتی ہیں پوائنٹ نمبر 3 اگر گول کیپر کا ٹیم ایٹ جرم کرتا ہے اگر بال گول میں داخل ہوتی ہے تو گول دیا جائے گا اگر بال گول میں داخل نہیں ہوتی تو kick دوبارہ لگائی جاتی ہے پوائنٹ نمبر 4 اگر دونوں ٹیموں کا کھلاڑی جرم کرتے ہیں تو kick دوبارہ لگائی جاتی ہے جب تک کہ ایک کھلاڑی زیادہ سیریس جرم نہ کرے مثلا غیر قانونی چکمہ دینا یا دھوکہ دینا گول کیپر اور kick کرنے والا ایک ہی وقت میں جرم کریں تو kick کرنے والے کو یلو کارڈ دیا جاتا ہے اور کھیل دفاعی ٹیم کی حق میں انڈریکٹ فری کک سے شروع کیا جاتا ہے اگر پنلٹی kick لگانے کے بعد بال کو kick کرنے والا کھلاڑی کسی دوسرے کھلاڑی کو بال چھونے سے پہلے بال کو ٹچ کرتا ہے ایک انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے یا ہینڈ بال پر ڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے kick کرنے کے بعد جب بال آگے بڑھتا ہے تو کسی بیرونی ایجنٹ سے ٹکراتا ہے تو kick دوبارہ نہیں لگائی جا سکتی اگر بال گول میں داخل ہو جائے اور مداخلت گول کیپر یا دفاعی کھلاڑیوں کو بال کھلنے سے نہ روکے ایسی صورت میں جب بال گول میں داخل ہوتا ہے تو گول دیا جاتا ہے چاہے اس چیز کا بال سے کونٹیکٹ ہو یا نہ ہو جب تک کہ اٹیکنگ ٹیم کی طرف سے مداخلت نہ ہو گول کیپر کراس بار یا گول پوز سے ٹکرا کر بال کھیل کے مدان میں واپس آتی ہے اور پھر اسے کسی بیرونی ایجنٹ نے چھوا ہے تو ریفری کھیل روک دیتا ہے اور کھیل کو ڈراؤپ بال سے شروع کرتا ہے جہاں بیرونی ایجنٹ سے ٹچ ہوتے وقت بال کی پوزیشن تھی نمبر 3 سمری ٹیبل اوٹ کامز آف دا پنلٹی کیک اس کے مطابق جیسا کہ آپ کو سمری دکھائی جا رہی ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے انکورچمنٹ بائی اٹیکنگ پلیئر اٹیکنگ پلیئر کی طرف سے مداخلت گول پنلٹی کیکی سریٹ ایکن گول ہونے پر پنلٹی کیک دوبارہ لگائی جاتی ہے نو گول انڈریکٹ فری کک اگر گول نہ ہو تو انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے نمبر 2 انکورچمنٹ بائی دفینڈنگ پلیئر جب اٹیکنگ پلیئر اور دفینڈنگ پلیئر اکٹھے جرم کرتے ہیں گول ہونے پر پنلٹی کیک دوبارہ لگائی جاتی ہے گول کیپر کی طرف سے جرم گول ہونے پر گول دیا جاتا ہے اگر سیو نہیں ہوا تو پینلٹی دوبارہ لگائی جاتی ہے لیکن کی کرنے والے پر واضح اثر پڑا ہو سیو سیو ہونے پر پینلٹی دوبارہ لگائی جاتی ہے گول کیپر کو وارنگ دی جاتی اور کسی دوسرے جرم پر کاشن دیا جاتا ہے گول کیپر انڈ کی کر افینڈ ایٹ سیم ٹائم گول کیپر اور کی کی کرنے والا ایک ہی وقت میں جرم کرتے ہیں گول ہونے پر انڈریکٹ فری کک اور کک کرنے والے کو کاشن دیا جاتا ہے نو گول گول نہ ہونے پر انڈریکٹ فری کک اور کک کرنے والے کو کاشن دیا جاتا ہے پال کک بیک ورڈز پیچھے کی جانب کک کرنا گول ہونے پر انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے گول نہ ہونے پر بھی انڈریکٹ فری کک دی جاتی ہے اللیگر فنٹنگ غیر کنونی طور پر چکمہ دینا یا توجہ ہٹانا گول سکور ہونے پر انڈریکٹ فری کک اور کک کرنے والے کو کاشن دیا جاتا ہے گول سکور نہ ہونے پر انڈریکٹ فری کک اور کک کرنے والے کو کاشن دیا جاتا ہے رونگ ککر ہشاندہی کیے جانے والے ککر کے علاوہ کو کک کرتا ہے گول ہونے پر انڈریکٹ فری کک اور رونگ ککر کو کاشن دیا جاتا ہے گول نہ ہونے پر انڈریکٹ فری کک اور رونگ ککر کو کاشن دیا جاتا ہے